پاکستان کے نام پر فوک سنگر اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی نے بامیکم کے مقامی حال میں کرونا کہر کے بعد اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین ہر عمر اور طبقے کے افراد نے خصوصی شرکت کی اتاولہ خان نے پنجابی سرائکی اور اردو گیتوں سے سما بان دیا شرکہ صدبار گیتوں کو سنتے ہوئے خود پر کابو نہ رکھ پائے اور مرد و خواتین جھومتے گاتے رکھس کرتے ہوئے دمبہ خود دکھائی دیئے بہت اچھا رہا ہے آج میرا چوتھا شو تھا آپ نے دیکھا جس محبت سے میری بہنوں نے بھائیوں نے بچوں نے سنا مجھے میری خوشکت سناتی مجھے تیسری نسل سن رہی ہے اور وہ پسند بھی کرتی ہے اتنی محبت کرتی ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے شیفیل میں بہت اچھا رہا ادھر منچسٹر میں بہت اچھا رہا اور یہ بھی بہت اچھا رہا تینوں شوز میں بہت محبتیں ملیں میں ابھی کام کر رہا ہوں اسے انشاءاللہ مارچ تک انشاءاللہ اللہ ان کو یوکے میں بسنے والے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میری بہنیں بھائی بچے رہتے ہیں اللہ ان سلامت رکھے ان کی محبت پاکستان کے لئے جسی طرح قائم رہے اور اپنے کلچر سے ضرور اٹیچ رہے تو اس میں بہت اچھی بات سب سے پہلے میں برمنگم کی کمیونٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کا شو اتنا سکسیسفل کیا اور اتنا پیسفل کیا ہمیں یہ آج یہ دیکھنے کو ملا کہ زندگی میں اگر آرام سے بیٹھ کے جس طرح لوگوں نے انجوائی کیا ہے یہ اٹریبیوٹ تھا اتراشق کے لئے جو آپ کے انٹرنیشنل پرموٹر تھے جنہوں نے تیس سال اپنی زندگی کے اس انڈسٹری کو دی ہے کرونا کی وجہ سے وہ بات پا گئے لالا کی دوستی کی وجہ سے لالا نے اس کے ٹریبیوٹ کے لئے اور اورگنائز کیا ہم لوگوں نے اس کا سارا سپورٹ دیا سارا ساتھ دیا ہمیں چاہیں گے کہ اسی طرح لالا کی سارے شوز ماشاءاللہ پچھلے بھی کامیاب ہیں اگلے بھی کامیاب ہوگے اور ہم چاہیں گے اپنی انڈسٹری کو پاکستان کی انڈسٹری کو اس سے زیادہ سپورٹ کریں اس سے زیادہ پرموٹ کریں آپ کے چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے ان کو کوریج کی اور اتنے ہی فیملیز آئی ہوئی تھی دیکھے بہت خوش ہے اور اس وقت ہم پکرڈ علی برمینگم میں موجود ہیں لالا اتا اللہ خان عیسیٰ خیلوی آج ان کا شو ہے اور پچھلے بھی شوز جتنے ہوئے ہیں منچسٹر میں ہوئے ہیں اور بریکٹ فوڈ میں ہوئے ہیں اور روش ڈل میں ہوئے ہیں بڑے سکسیسفل شوز جا رہے ہیں لالا جی کے اور میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں لالا جی کے ساتھ پرفارم کر رہا ہوں میرے والد صاحب بھی لالا جی کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا اور لالا جی مجھے بڑی محبت بڑا پیار دیتے ہیں اور اببو کی وجہ سے میری ان کے ساتھ بڑی محبت ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار پہلے میں تمہارے والد صاحب کے ساتھ پر فارم کرتا تھا اور آج میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے لیجنڈ کے ساتھ میں پر فارم کر رہا ہوں ووچھا فیل ہو گیا What a great evening we've had a wonderful evening put together by how toshend LAURA he's got a great tribute to and the with we forever in our hearts and he's amazing and what a performance after years I've heard it's taking me back to my childhood I heard him when I was last 10 in Nottingham and after that I've heard him today absolutely amazing waw sixty什么 so great we've got to have more shows like this آج کا جو شو تھا یہاں بھڑی میں ہمیں پیکٹ علی میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب نے پروگرام کیا لوگ گیتوں سے شاندار پروگرام تھا یہاں کی جو اوڈین تھی امیزنگ تھی اور انہوں نے خوب انجوائی کیا اپنی ثقافت کا اجاگر کیا ایسے پروگرام جو اب ہو رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن کے بار ہو رہے ہیں آئی ہوپ کہ ایسے پروگرام آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اور ہمارے حاضرین جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے رہیں گے مشہورے زمانہ گیت کمیز تیری کالی پر مجمع بے کابو ہو گیا ہر کوئی ناچنے جھومنے اور گانے لگا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے پرستار سالوں پیچ جانے کے بعد آج بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جو ان کی آواز پر کھچے چلے آتے ہیں ایسے ایم ارفان تاہیر ورلڈ نیوز بھمینگا